بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی نیوز آپ سب کے لیے شاید بہت ہی اہم ہو کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کو بے سبری سے انتظار ہے کہ ایچ ای سی ان کے بارے میں کیا اہم فیصلہ کرنی جا رہا ہے تو آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ بی اے اور بی اے سی ایم اے ایم اے سی کے جو ایکسیمز ہیں وہ آن لائن ہونی چاہ رہی ہیں اور یہی ڈیسیشن لینے جا رہی ہے ایچ ایس سی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کا پیٹرن کس طرح کا ہوگا اور کس طرح ان سے پیپر لیے جائیں گے تو جو بھی ادارے پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹیڈ ہیں اور جو بھی سٹوڈنٹس وہاں سے پیپر دیتے ہیں چاہے وہ بی اے کے ہوں بی اے سی ایم اے ایم اے سی ایم فیل اے ڈی پی بی کوم جو بھی سبجیکٹ آپ وہاں سے پڑھ رہی ہیں ان کے لیے یہ ایک اہم خبر ہے اور نیوز میں بھی آپ دیکھ چکی ہیں کہ یہ ایچ ایس سی نے فیصلہ کیا ہے کہ جولائی یا اگست میں ان کے پیپر فائنلائز کر دیے جائیں گے ان کو حتمی تاریخ دے دی جائے گی اس کے لیے جو پیپر کا پیٹرن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امتحان ناکہ فارمیٹ آن لائن ایم سی کیوز کی صورت میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس ریڈی فار ایکزیمز اور یہ بھی ڈیسائیڈ یہ فیصلہ کیا گیا ہے ویسیز کے ساتھ اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کے پیپر آن لائن لیے جائیں گے کیونکہ آپ سب سبحجتے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تین پلین پیار کیے گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے کیس بڑھ رہی ہیں اور جون میں بھی تو ایکزیمز بلکل نہیں ہوں گے اور جہاں تک جولائی اور اگست کا تعلق ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فائنلی یہی کرنے جا رہی ہیں کہ آن لائن پیپر ہوں گے اس کے لئے سٹوڈنٹس یہ پریشان ہے کہ آن لائن پیپر اگر دیے گئے تو اس کا رزلٹ کیسے آئے گا اور کس ریٹ میں آئے گا تو یونیورسٹی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ آن لائن پیپر دیں گے تو کمپیوٹر فٹا فٹ سے اس کو چیک کر کے آپ کو پندرہ ستمبر تک آپ کا رزلٹ دے دے گی کیونکہ پندرہ ستمبر کے بعد سے آپ کی نئی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی اور جو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو فائنل ہو جائیں گی جن کی ڈگریز ان کی سٹوڈنٹس تو کمپیٹ ہو جائے گی لیکن جو پارٹ ون کے سٹوڈنٹس ہوں گے وہ نیکسٹ ڈیئر میں جائیں گے تو ان کے لئے یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ پاس کر دی جائیں گے یا جیسا بھی ان کا رزلٹ ہوگا وہ دینے کے بعد دھڑی ار کے سٹوڈنٹس ہوں گے پارٹ ون کے پیپر دینے کے بعد وہ فورڈ ہیئر میں چلے جائیں گے تو کلاسز کا اجراء ہو جائے گا تو اس حجہ سے ستمبر تک ان کا رزلٹ آ جائے گا تو اب سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تمام یونیورسٹیز اب آن لائن پیپر لینے ہی جا رہی ہے اس کا پیٹرن آپ کو بقاعدہ دیا جائے گا جون تک اس کا پیٹرن تیار کر لیا جائے گا آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کس طرح پیپر ہوگا اور میں نے اپنے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ کا پیپر کس طرح ہوگا پیپر میں ایم سی کیوز کس طرح آئیں گے لیکن سٹوڈنٹس ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ سبجیکٹیف تیاری اپنی آپ نے نہیں چھوڑنی کیونکہ سبجیکٹیف سے اوبجیکٹیف بنانا آسان ہو جاتا ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن ہم اپجیکٹیف کو سبجیکٹیز میں تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ بات اپنے ذہن میں تمام سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے بٹھا لیں کہ ترجمان کا کہنا ہے کہ آپ کے آن لائن پیپر لینے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے تو جو سٹوڈنٹس آن لائن سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کیجئے میں آپ کی تیاری سٹارٹ کروانا کچھ دنوں میں شروع کر دوں گی کیونکہ جب سٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس طرح پڑھانے میں ایک ساتھ اکٹھے پڑھانے میں آسانی ہو جائے گی پیپر ان کے چیک کیے جائیں گے اور ان کو فوراں بتا دوں گی کہ کس کس نے صحیح پیپر اٹیمٹ کیا ہے اور کس نے غلط کیا ہے تو آج کے لیے یہی فائنلائز نیوز آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں کہ آپ سب کے پیپر آن لائن لینے کی تیاری کی جا رہی ہے اور بقاعدہ طور پر آپ کو پیٹرن دیا جائے گا جون میں تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ مل کر تیاری کر سکیں کہ ہمارا پیپر کیسا آنا ہے اور کیسا نہیں آنا تو امید کرتی ہوں کہ آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب آپ کے لیے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اپنا خیال رکھئے گا بہت زارہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ